بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں نے بریک فاسٹ میں بنایا تھا اپنے لئے اور اپنے حسن کے لئے یہ سپرنی چوملٹ بنایا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے دوپہر میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بناوں تو میں نے مولی کے اور آلو کا پراتھا مکس کر کے بنایا تھا اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا پہلے میں نے مولی کو گریٹ کر لیا تھا اور اس کا پانی وغیرہ نکال لیا تھا اور ساتھ ہی نا میں نے آلو کو گریٹ کر کے اس کو بنایا کیا کیا تھا کہ اس کو تھرٹی ٹو ون منٹ کے لئے مایکرو ویو کر لیا تھا اور پھر ان دونوں کو مکس کر کے میں نے اس میں جو ہے یہ ٹیماتو پیسٹ ڈال دیا تھا میں نے جو ہے نا ٹیماتر نہیں ڈال لیا تھے میں نے اس میں ٹیماتو پیسٹ ڈال دیا تھا یہ والا اور ساتھ ہی اس میں گرین چیلیز ڈال دی تھی اور اس میں میں نے جو ہے نا ایک پیاز بھی ڈالا تھا پیاز کو بھی نے گریٹ کر لیا تھا اور اس کا پانی نکال دیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں سارے سپائسز ایڈ کر دیئے تھے جیسے ہے سالٹ تھا گرام مسالہ تھا دھنیا تھا اور چلی فلیکس تھے چلیز تھی اور اس میں میں نے جو ہے نا ثابت زیرہ بھی ڈالا تھا اور اس میں میں نے انہار دھانا بھی ڈالا تھا تو اس سے بھی اس کا ٹیس بہت اچھا آیا تھا اور یہ میں سارے مثالیں ڈال کے اس کو اچھا سا سپائسی سا بنا لوں گی کیونکہ یہ میں اپنے اور اپنے ہزبنڈ کے لیے بنا رہی تھی بچے نہیں کھاتے یہ تو بچے مریم لوگوں کو تو میں نے بنا کے دیا تھا انڈا اور پراتھا اور ساتھ چائے اور منیب نے صرف پراتھا لیا تھا وہ انڈا کوئی شوق سے نہیں کھاتا اس نے صرف انڈا لیا تھا سوری اس نے صرف پراتھا اور چائے لی تھی اچھا یہ ساتھ ہی میں نے چائے بھی رکھ دی تھی پکنے کے لیے کیونکہ میرے ہزبنڈ پراتھے کے ساتھ چائے لازمی ہے لازمی انہوں نے لینی ہے تو یہ میں ان کے لیے بنا رہی تھی مولی کا پراتھا اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور سپائسی بھی تھا اور بڑا انجوائی بھی کیا ہم نے ویکنڈ کو اور جو ہے نا بہت مزہ آیا آپ بھی میری طریقے سے بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اچھا لگے گا پراتھا اور یہ میں ان کے لیے آلیو وائل میں بنا رہی تھی کیونکہ وہ دیسی گھی والا پراتھا نہیں کھاتے میں دیسی گھی والا کھاتی ہوں اور بچوں کے لیے میں نے بٹر والا پراتھا بنایا تھا یہ جی میرے ہزبنڈ کا پراتھا اور چائے اور ساتھ اچار ان کا ریڈی ہو گیا تھا ان کو بنا کے دیا اس کے بعد پھر بچوں کے پراتھے کی باری تھی یہ منیب کا بن رہا تھا منیب جو ہے نا اس کے لیے میں نے بٹر اور سالٹ والا پراتھا بنایا تھا اور اس کو یہ سالٹ والا پراتھا جو ہے نا بڑا مطلب اٹریکٹ کرتا اور بڑا وہ اس کو اگر کچھ اور نہیں کھانا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ماما مجھے سالٹ والا پراتھا بنا دیں آپ تو وہ سالٹ والا پراتھا کھا رہا تھا اور اسی طرح جی لائف چلتی رہتی ہے اور اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے چاہے ویکنڈ ہو چاہے جو ہے نا ویک ڈیز نہ بھی ہوں ویک ڈیز ہوں چاہے ویکنڈ ہو اسی طرح سارا دن چلتا ہی رہتا ہے اور آج کل میرے بچوں کے اگزائمز بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا پرپور ٹائم لینا ہوتا ہے بس پھر بھی میں چھوٹی چھوٹے سے کلپس ریکارڈ کر لیتی ہوں کہ جو ہے میں اس کی ویڈیو ایڈٹ کر کے ڈال دوں گی اور یہ میں نے منیب کے لیے بنایا تھا پراتھا اور چائے اور اس نے بڑا انجوائے کیا تھا اس کے بعد پھر ہم بچوں کو لے گئے تھے پارک اور یہ پارک میں بچے اپنے جو ہے نا نیچے ہی ہے ہماری بیلڈنگ کے پارک تو کافی زیادہ پارکس ہیں اور یہاں پر تو بچے یہاں پر کھیل رہے تھے اور دھوپ بھی اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور جو ہے میرا بھی گلہ تھوڑا خراب ہوا ہوا ہے تو گلے میں سے جو ہے نا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے یا تو مجھے الرجی ہو رہی ہے مجھے خود نہیں سمجھا رہی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں بچے خوب انجوائے کر رہے تھے پارک میں اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کھیل رہے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے شام میں گھر اور گھر جب آ گئے تھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں تو بچوں کے بچوں کی فرمائش تھی کہ ہم لوگوں نے پیزا کھانا ہے تو بس پھر ان کی فرمائش پیجی ہم لوگوں نے پھر ڈومینوز آرڈر کر دیا تھا ہم لوگوں نے یہ اپنے لئے منگوایا تھا باربی کیو اور بچوں کے لئے منگوایا تھا پیک رونی پیزا بچوں کے لئے جو مریم کے لئے جو منگوایا تھے براؤنیز اور ساتھ ہی جی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہمارے گھر آئے تھے یہ چلغوزے پاکستان سے اور یہ آئیں تھی سویٹ پینٹس یہ بھی بہت مزے کی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کے ساتھ خوبہ انجوائے کیا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور مجھے اچھا اچھا فیڈبیک بھی دی جائے گا اور مولی کا پراتھا میرے طریقے سے آلو اور مولی کا پراتھا ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اور دعا میں یاد رکھے گا سب کا بہت بہت تینک یو تینک یو سو مچ ایوریون سب کا بہت تینک یو سو مچ اچھا